بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کو فرنڈز ویلکم کرتا ہوں کنگ سورفیر یوٹیوب چینل میں فرنڈز آج کی اس ویڈیو کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے یو ایس پی فلیش ٹائب کو ونڈوز ایٹ پوائنٹ ون بوٹیبل یو ایس پی بنانے کے بارے میں تو جی ہاں فرنڈز اگر آپ اپنی یو ایس پی فلیش ٹائب کو ونڈوز ایٹ پوائنٹ ون بوٹیبل یو ایس پی بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے کمپلیٹ واش کرنی ہے تو فرنڈز یہاں پہ میں آپ کے ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس ونڈوز ایٹ پوائنٹ ون کی جو آئی ایس او فائل ہوتی ہے وہ آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ کو ٹینچ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ لنک کے ذریعے سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آئی ایس او فائل اور اگر آپ کے پاس ونڈوز ایٹ پوائنٹ ون کی ڈسک آویلیبل ہے تو آپ ڈسک کے ذریعے سے بھی آئی ایس او فائل کر سکتے ہیں تو فرنڈز یو ایس پی فلیش ٹائب کو بوٹیبل بنانے کے لیے آپ کے پاس آئی ایس او فائل کا ہونا ضروری ہے تو فرنڈز میرے پاس آئی ایس او فائل جو ہے وہ آلریڈی آویلیبل ہے تو فرنڈز اور آپ کے پاس جو یو ایس پی فلیش ٹائب ہو وہ مینیمم مینیمم اس کی جو کپیسٹی ہے وہ کم سے کم ایٹ جی بی ہونے چاہیے ایٹ جی بی سے آباو ہے نو ٹینشل لیکن کم سے کم جو ہے ایٹ جی بی کی یو ایس پی پین ڈرائب ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو فرنڈز میں نے پی سی کے ساتھ جو آلریڈی پی سی کے ساتھ ڈیٹیکٹ کی ہوئی ہے میرے پاس ایٹ جی بی کی یو ایس پی پین ڈرائب ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ڈیٹیکٹ ہے ٹھیک ہے سیون پائنٹ فوری جی بی یہاں پہ شہر یہ ٹھیک ہے تو آپ نے اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کے پاس روپوس آویلیبل ہے تو آپ نے اسے روپوس کو اوپن کریں اگر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کا لنکھ بھی آپ کو ڈسکریپشن میں دیا گیا ٹھیک ہے تو میں جلدی سے یہاں سے روپوس کو اوپن کر لیتا ہوں تو فرنڈز جو دیکھیں یہاں پہ روپوس جو ہے یہ اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کہنا یہ ہے کہ روپوس اوپن کرنے کے بعد جو آپ کی پی سی میں یو ایس پی ہے وہ بھی ڈیٹیکٹ ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کی جو کپیسری وغیرہ ہے اس کا لیبل جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سیلیکٹ والے بٹن پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے جس بھی آپ نے ڈرائیو میں آئیسو فائل سیو کی ہوئی ہے آپ نے وہاں سے وہ ڈرائیو سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے تو میں نے ڈی میں رکھی ہوئی ہے میں یہاں سے ڈی سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں فرینڈز وینڈوز 8.1 ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس سیو ہے تو میں اسے اوپن کر لوں گا ٹھیک ہے تو آپ نے جس کی آئیسو فائل اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے اوپن والے بٹن پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو فرینڈز یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے تھوڑ اسی چیز کو ذرا سمجھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پی سی میں یا پھر آپ کے لیپ ٹوپ میں جی پی ٹی پارٹشن سکیم ہے تو آپ نے یہاں پہ جی پی ٹی ہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پی سی یا لیپ ٹوپ میں ایم بی آر پارٹشن سکیم ہے تو آپ نے یہاں سے ایم بی آر سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میرے پی سی میں ایم بی آر پارٹشن سکیم ہے تو میں یہاں سے ایم بی آر سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے یہاں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی اپشن کو نہیں چاہنا سمپلی آپ نے سٹارٹ کے بڈن پر یہاں پر چلے جانا ہے اس سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر وارننگ کا اپشن آئے گا اس لیے آتا ہے کہ جو USB وغیرہ ہے وہ دیلیٹ کر دیا جائے گا تو جی ہاں یہاں سے میں اکی کر دیا جائے گا جب یہاں پر آپ اکی کریں گے تو اس کا جو پروسیس ہے ونڈوز بوٹیبل کریئٹ ہونے کا USB pen drive میں وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو اگر یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ کی USB جو ہے اس کی USB pen drive کے جو سپیڈ زیادہ بیٹر ہے زیادہ بیسٹ ہے تو یہ جو پروسیس ہے یہ دو سے تین منٹ کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا USB آپ کی جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گی ونڈوز بوٹیبل میں اگر سوٹی سے سپیڈ لو ہے تو یہاں پہ کافی ٹائم لگ سکتا ہے دس سے بارہ منٹ یا پندرہ منٹ بھی لگ سکتے ہیں تو فرنڈز یہاں دیکھیں یہاں آپ کی سامنے جو ہے یہ پروسیس سٹارٹ ہے تو فرنڈز یہاں پہ جائے دیں کہ ونڈوز جو ہے بوٹیبل USB جو ہے بوٹیبل بن رہی ہے ونڈوز کی 8.1 کی اور یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ میرے پاس جو USB ہے کافی سلو سپیڈ والی ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو میں یہاں سے ویڈیو کو ذرا کٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہونا کی قریب ہوگا تب میں آپ کو دکھاؤں گا جی تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 97% جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اگر ایرر آ جاتا ہے رفوس کا کوئی بھی آ جاتا ہے کسی بھی قسم کا کوئی ایرر آ جاتا ہے رفوس کا تو آپ نے ٹینچن نہیں لینے آپ کو یہاں پہ آئی کا بڈن مل رہا ہے آئی کے بڈن پہ آپ کلک کریں گے رفوس کے ایرر کی سلوشن کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی ویڈیو واش کر کے آپ رفوس کا جو ایرر ہے اسے بھی آپ 100% سالف کر سکتے ہیں تو فرنز یا دیکھیں 97% جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ USB بوٹیبل جو ہو رہی ہے ہماری یہاں پہ تقریباً 16 منٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کو کریٹ ہونے میں تو فرنز یا دیکھیں 99.6% جو ہے یہ پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور تھوڑی چاندی سیکنڈ میں یہ جو ہے USB ہماری جو ہے یہ بوٹیبل ہو جائے گی وینڈوز 8.1 فرنز یا دیکھیں یہاں پہ ریڈی کا آپشن بھی آ چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سٹیٹس جو ہے یہ ریڈی کا آپشن بھی آ چکا ہے اور یہاں سے آپ نے سیپلی کرنا ہے یہاں سے آپ نے کلوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو فرنز دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رفوس کا کوئی ایرر بھی نہیں آیا اور ہماری جو USB pen drive وہ وینڈوز 8.1 میں بوٹیبل بھی کریٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے کلوز کر دوں گا ٹھیک ہے اب آپ کی جو USB وینڈوز 8 بوٹیبل بن جو کی ہے ٹھیک ہے تو فرنز امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ اس طرح کے کونٹینٹ کے مزید ویڈیوز واش کرنا چاہتے ہیں تو کنگ سوٹ ویڈ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل نوٹیفیکشن کو آن کر دیا کریں تاکہ اس طرح کے کونٹینٹ کی کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکشن آپ کو ٹائم 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 مجھو لوگ ڈیو ٹائم 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 ٹائمů ٹائم Pennsylvania